اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اکتیس دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے تین اہم اشوز کے حوالے سے نواز شریف کے حوالے سے ایک افواہ پھیلائی گئی اور ایک خاص چینل نے ایک نیوز چلائی کہ نواز شریف کے خلاف ایک کیس تھا اکیس سالہ پرانا کیس وہ بند کر دیا گیا ہے انکوائری بند کر دی گئی ہے نواز شریف بے گناہ ڈیکلیئر کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ جو سابق ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم تھے وہ ان کی جو انکوائری ہے اس کو بند کرنے کی منظوری دے گئے تھے لیکن اس کو اب چیر میں نیب نے منظور کر لیا ہے اچھا یہ خبر ہے کل کی میرے نالج میں تھی اور میں نے اس خبر پر اس لیے بات نہیں کی کہ میرے جو ذرائع ہیں جو ہمارے دوست ہیں نیب کے ان سے جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے اس بات کو رد کیا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس پر تصدیق ہو تا کہ پھر ہم ریبٹل میں بات کریں کہ نواز شریف کے والے سے جو نون لیگی جو کارکنان ہیں یا سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ نیب کو گالیاں دے رہے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف سرخرو ہو گیا نواز شریف سرخرو ہو گیا ایک اور کیس میں اور اکی سالہ پرانی انکواری بند ہو گئی بلاخر نیب نے اور نیب کے ترجمان نے آج ان کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا ہے اور انہوں نے دوبارہ لڈو کھانے میں جلدی کی تھی اور وہ لڈو ان کے گلے میں اٹک گئے ہیں بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کی حالت تشویشناک ہے قاتلانہ حملہ ہوا ہے مریم بنوازم اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی طرف سے وہ ویڈیو وائرل کی گئی ہے اور وہ ہے سترہ دسمبر کو وزیراعظم عمران خان کی طرف سے خاجہ آصف کے خلاف جو حد کے عزت کا دعویٰ ہے ہرجانے کا کیس ہے اس میں وزیراعظم عمران خان نے بطور مدعی اس دعویٰ میں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی اور وہ عدالت میں وزیراعظم عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہوئی وہ ویڈیو تو ایک نارمل سی بات ہے بطور وکیل ہم سارے دن عدالتوں میں دیکھتے ہیں اور پھر کیوں کہ میرے پاس آورسیز پاکستانیوں کے بہت زیادہ کیسز ہیں اور ہم سکائپ کے ذریعے جو ان کی ایویڈنس ہے وہ کرواتے ہیں ہمیں تو سارے پروسس کا پتہ ہے لیکن قوم کے لیے وہ ایک نئی چیز تھی نئی اس لیے تھی کہ ایک طرف چیف ایگزیکٹیو آف فیڈریشن بیٹھے ہیں اور ایک طرف ایک سیول جیج بیٹھا ہے سترمیں گریڈ کا اور وزیراعظم عمران خان قانون کی جو عزت ہے عدلیہ کی جو عزت ہے ادھاروں کی جو عزت ہے اور جو انصاف کا جو تقاضہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان بطور مدعی گواہ سامنے بیٹھے ویڈیو لنک کے ذریعے جو جو جج صاحب نے سوالات پوچھے وزیراعظم عمران خان نے ان سوالات کا جواب دیا اور ان سوالات کے جواب دینے کے بعد دوران سبا جج صاحب نے وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو بیان ہلفی ہے وہ جو سٹیٹمنٹ کے لیے چیف ایگزامینیشن ہوتا ہے کیا آپ بیان ہلفی میں لکھے ہوئے مدرجات سے واقف ہیں جو کونٹنٹس آف ایفیڈیویٹ ہیں کیا آپ ان کو جانتے ہیں جس پر وزیراعظم نے کہا جی بلکل میں نے خود اپنے وکیل ولید اقبال کو بیان لکھوایا تھا میں نے بیان ہلفی میں جو بھی معلومات دی ہیں وہ سچ پر مبنی ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنی سٹیٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے حلف بھی لیا ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا وہ بقاعدہ سٹیٹمنٹ بھی لی ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے ملک کا چیف ایگزیکٹیو آف ایڈریشن ہے یہ تاریخ رقم کی ہے کہ کیونکہ میں نے دعویٰ فائل کیا ہے اس وجہ سے میں نے تاریخیں نہیں لینی بلکہ میں نے اس میں بطور گواہ ایویڈنس دینی ہے بلکل ویسے ہی ایویڈنس دینی ہے جو عام آدمی ایویڈنس دیتا ہے میں نے جج کی ویسے عزت کرنی ہے کیونکہ وزیراعظم جج کی عزت نہیں کرے گا تو قوم کیسے کرے گی وزیراعظم عمران خان نے نا صرف قانون کی بلکہ جج کی عزت کا بھی پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارے ہاں ایک چیف ایگزیکٹیو آف ایڈریشن ایک سترہویں گریٹ کے جج سیول جج کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے کیسے عزت کرتا ہے واقعی وزیراعظم عمران خان نے وہ کر کے دکھایا اور جب اوٹھ لی گئی تو اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ جو میں نے بیان حلفی میں جو بھی معلومات نہیں وہ سچ پر مبنی ہے میں بیان حلفی کے ساتھ منسلک کاغذات کے بھی درست ہونے کی تصدیق کرتا ہوں ساتھ وزیراعظم عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اپنے سگنیچرز کو ویریفائے کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے ہر صفحے پر جو ہے وہ اپنے سگنیچر کیے ہیں اور میں ان کو ویریفائے کرتا مسلم علی نون کے خاج آصف نے شوکت خانم ٹرس پر الزمات آیت کیے تھے جس کے خلاف وزیراعظم عمران خان نے دعویٰ فائل کیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ شوکت خانم کے ہی دعویے میں وزیراعظم عمران خان کے دعویے میں پہلے ہنیفہ عباسی کو بھاری کرون روپے کا جرمانہ ہو چکا ہے ڈگری ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان کا کیس اور یہ وزیراعظم عمران خان ہی ہے جن کے دعویے پاکستان میں ڈگری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ حق پر مبنی ہوتے ہیں دوسری طرف بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور بلال یاسین پاکستان مسلم علی نون کے ایم پیے ہیں پچھلے دنوں بلال یاسین کے حوالے سے میں نے خبر بریک کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میرج حال تھا جو بلال یاسین نے غیر قانونی جو جگہ ہے اس پر بنایا ہوا تھا اور جو اس کے فیسز ہیں یا ٹیکسز ہیں وہ پے نہیں کر رہے تھے اور ان کے خلاف آثورٹیز ایکشن لے رہی تھی اور وہ اس سارے کے سارے معاملے میں اپنی جان بچانا چاہتے تھے لیکن ان کی جو مارکی تھی اس کو سیل کر دیا گیا تھا یہ بلال یاسین بڑے ایکٹیو ہیں شریف خاندان کے اور مریم نواز نے خود کہا ہے کہ وہ ہمارے وفادار ساتھی ہیں پتہ نہیں وفادار کی کیا مریم نواز کے ہاں لیکن اس بلال یاسین پر فائرنگ کی گئی ہے اور جو مہنی روڈ پر موٹسیکل سوار دو ناملوم آفراد نے بلال یاسین پر فائرنگ کیا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے ہیں بلال یاسین کو زخمی حالت میں میوہ اسپتال منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق بلال یاسین کو پیٹ میں دو گولیاں اور ٹانگ میں ایک گولی لگی ہے ایک اور اہم بات ہے کہ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جیسے ابسار عالم ہے یا جو باقی لوگ ہیں یہ پیٹ میں گولی اور حامد میر کو بھی پیٹ میں گولی لگی تھی یہاں بھی جو بھی ہے یہ قتل کرنے والا یا اقدام قتل کرنے والا وہ پیٹ میں گولی چلتی گاڑی میں پیٹ میں گولی مارتے ہیں اور اسپتال ذرائع کے مطابق بلال یاسین کا آپریشن جاری ہے ان کی حالت تشویشناک ہے اور عثمان بزدار نے بڑا ایک اچھا سٹینڈ لیا ہے عثمان بزدار نے اس واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعالہ نے فائرنگ کرنے والے ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دیا ہے اور حدایت کی ہے کہ بلال یاسین کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فرام کی جائیں میو ہاسپیٹل میں وہ زیر علاج ہیں بلال یاسین مسلم لی نون کے ٹکٹ پر پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی ایک سو پچاس لاہور سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے مریم نواز نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو بلال یاسین ہے وہ وفادار ہے شریف خاندان کا اور مریم نواز نے کہا کہ رکن پنجاب اسمبلی اور نواز شریف کے باوفا ساتھی بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ ہوا ان کے پیٹ اور تانگ میں گولیاں لگیں لیکن اللہ نے بچا لیا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور اللہ انہیں جلد اور مکمل شفاہ آتا فرمایا اس پر ہم بھی عامین بولتے ہیں اور یہ ایک افسوسناک واقع ہے اور اس کے اوپر ہر حال میں پولیس کو ان لوگوں کو پکڑنا ہوگا جو اس کے پیچھے تھے وجہ کیا تھی کوزاتی انات تھا کوزاتی دشمنی تھی کسی کے ساتھ کوزیادتی تھی کوئی بھی معاملہ تھا لیکن یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے سابق وزیراعظم نواز شریف اور جو مفرور مجرم ہیں جو لندن میں بھاگے ہوئے ہیں اور اشتہاری مجرم ہیں ان کے خلاف ایک کیس تھا اور اس پر ایک واویلہ مچایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو پلارٹ الارٹمنٹ کیس تھا جو انکوائری تھی ال ڈی اے کے جو پلارٹ تھے اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کی جو انکوائری ہے وہ بند کر رہی ہے یہ کہا گیا کہ وزیراعظم نواز شریف کے خلاف ایک اور کیس میں تحقیقات بند کرنے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا اس پر جو ترجمان نیب ہیں انہوں نے جو معاملہ ہے اور اس پر بڑی اہم تفصیلات دی ہیں اور کہا ہے کہ جو ترجمان ہیں نیب کے ان کی طرف سے جو سٹیکمنٹ دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف پلارٹ الارٹمنٹ انکوائری بند کرنے کی جو خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں یہ ترجمان نیب کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو میڈیا ہے پھر چیف جسٹس اتر منالہ صاحب جب ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اور یہ چیختیں ہیں اب فیک نیوز دیکھیں کہ کہا یہ گیا ہے کہ کل سے یہ ایک واویلہ مچایا گیا خاص لوگوں کی طرف سے کہ نواز شریف سرخرو ہو گئے آج کچھ اخباروں کی جنگ جیسے اخباروں کی جو ہیڈ لائنس تھیں اس میں لکھا تھا نواز شریف سرخرو ہو گئے کس چیز میں سرخرو ہو گئے کہ ان کے خلاف ایک کیس تھا یہ ال ڈی اے کے پلارٹ الارٹمنٹ کیس تھا اکیس سالہ پرانا کیس تھا اس میں نواز شریف کے خلاف جو انکوائری تھی سابق ڈی جی نیب لہور شہزاد سلیم وہ انکوائری بند کرنے کی منظوری دے گئے تھے اور وہ جو انکوائری بند کرنے کی منظوری ہے اس کو فائنل اپروول کے لیے چیئر میں نیب کو بھیجوایا گیا تھا یہ خبر چلائے گی جس کا جواب دیتے ہوئے ترجمہ نیب نے وضاعت جاری کی ہے ترجمہ نیب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف پلارٹ الارٹمنٹ انکوائری بند کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں نیب ترجمہ کے مطابق نواز شریف کے خلاف ال ڈی اے پلارٹ الارٹمنٹ کی انکوائری بددستور جاری ہے کہ اس کو ابھی تک بند نہیں کیا گیا اس لیے میڈیا ایسی خبروں سے اجتناب کرے نیب ترجمہ نے کہا کہ ایسی بے بنیاد خبریں قومی ادارے کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ ساری خبر چلائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سابق دی جی نیب لہور سلیم شہزاد نے انویسٹیکیشن بند کرنے کی منظوری دی تھی اور نیب لہور نے حتمی فیصلے کے لیے فائل چیئرمن نیب کو بھیجواز رکھی ہے جبکہ تحقیقاتی ٹیم نے انکوائری رپورٹ میں انویسٹیکیشن بند کرنے کی سفارش کی تھی یہ جو خبر چلائی گئی ہے اس کو کہا ہے کہ ہم مسترد کرتے ہیں یہ ادارے کو بدنام کرنے کی سادش ہے اور ایسی کسی بھی بے بنیاد خبر سے میڈیا کو اشتناب کرنا چاہیے اور بغیر تصدیق کے ترجمان نیب کا یہ کہنا تھا کہ جو میڈیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایک بار تو ہم سے پوچھ لیتے اگر کوئی ایسی خبر تھی تو وہ نیب سے یا ترجمان نیب سے ایک دفعہ رہبتہ تو کر لیتے اور پوچھ تو لیتے کہ ہاں آیا کیا ایسی کی انکواری بند ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس طریقے سے بے بنیاد خبریں چلانے سے ادارے کا مورال اور ادارے کی جو ایک انٹیگریٹی ہے اس کو پر سوال اٹھتا ہے اور اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے کل سے ایک توفان بتمیزی اٹھایا ہوا تھا مریم نواز سوشل میڈیا جو گروپ ہے اور ان کی طرف سے جو مختلف انہوں نے گروپ بنایا ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر اور نواز شریف کے سرخ رو ہونے کے اور اس پر لیڈرز نے بڑے لیڈرز نے بھی ٹویٹ کیے اور مبارک باتیں دیں کہ نواز شریف کو بڑی کامیابی مل گئی ہے نواز شریف کے خلاف کیس بند ہو گیا ہے نواز شریف کے خلاف ثبوت نہیں ملے نواز شریف سرخ رو ہو گیا ان سب کو مٹھائیاں کھانا دوبارہ مہنگا پڑ گیا ہے اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ انکواری پینڈنگ ہے اس کے اوپر کاروائی جاری ہے اور بہت جلد نیب اس انویسٹیگیشن کو انکواری میں بدل کے کاروائی شروع کرے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات